ایفٹوین کرائیم کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے آج ہم آپ کو فیلحال کی ہی ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ کو پتائی ہوگا یہ کہانی پچھلے کچھ سمیں میں اتنی سرکھیوں میں نظر آئی کہ جگہ جگہ اس کی ہی چرچہ ہے تو آج ہم آپ کے لیے ساری جانکاری اکھٹی کر کے جو کہانی لے کر آئے ہیں اسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکا لڑکی کی جنہوں نے پیار کی پوری داستان کو ہی بدل کر رکھ دیا جیسا کی کافی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کئی دن سے ساحل اور ساکشی ہر نیوز چینل پر چھائے ہوئے تھے آج ہم آپ کو انہی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ آخر ان کی پریم کہانی کیا تھی اس طریقے سے کیوں ایک شخص نے قتل کیا لوگ اس کا کیوں تماشا دیکھتے رہے کوئی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آیا اور اس قتل کے پیچھے کی بڑی وجہ کیا ہے کس انسان کا یہاں قتل ہوا اور اس قتل کے بعد لڑکی کے پریمی ساحل نے کیا کیا سب کچھ آپ کو بتائیں گے تو دیکھئے دراصل ستائیس مئی یعنی قتل کرنے سے چوبیس گھنٹے پہلے ہی ساحل تیہ کر چکا تھا کہ اسے اپنی پریمی کا یعنی ساکشی کو مارنا ہے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ ستائیس مئی کی رات قریب آٹھ سے نو بجے کے بیچ جھبرو نام کا ایک لڑکا اس سے شابات ڈیری علاقے میں رہا کرتا تھا اس جھبرو کو ساحل نے ایک دن فون کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کہاں پر ہو مجھے تم سے ملنا ہے اب دیکھئے جو کہانی میں جھبرو نام کا لڑکا ہے آپ کو بتا دیں کہ دراصل یہ بھی اسی علاقے میں رہا کرتا تھا جس علاقے میں ساکشی رہتی ہے تو یہ اسے بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے اور ساکشی بھی اسے جانتی تھی اس کا اس کے ساتھ بھائی جیسا رشتہ تھا اور اسے بھائیہ کہہ کر وہ پکارتی تھی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا دلی شہر کے ایک ایسے پریمی جوڑے کی ہے جو دیج بھر میں کئی دن سے لگتار وائرل ہو رہی ہے جن کی خبریں ہر نیوز چینل پر چھا رہی ہیں تو دیکھئے آپ کو بتا دیں 27 مئی کے دن کچھ ایسا ہوتا ہے جب ساکشی جھبرو سے کہتی ہے کہ ساحل نام کا لڑکا ہے جسے جھبرو بھی اچھے سے جانتا تھا وہ کہتی ہے کہ ساحل نام کا لڑکا مجھے ہر روز تنگ کر رہا ہے مجھے پریشان کرتا ہے اور جہاں کہیں بھی میں جاتی ہوں وہ میرا پیچھا کرتا ہے آپ اسے تھوڑا سمجھاؤ کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے کیونکہ آپ اس کے دوست بھی ہو تو وہ آپ کی بات سن لے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جھبرو ساکشی کی باتیں سنتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم گھبراؤ مت میں اس سے ضرور بات کروں گا اور پھر جب جھبرو ساحل کو فون ملاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو تم اس کی زندگی کے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا کافی ساری باتیں ان کی فون پر ہوتی ہیں اس کے بعد اسی رات یعنی ستائیس مئی کو ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور پھر جھبرو دوبارہ اس کو تسلی سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ساکشی کو تنگ کیا یا پریشان کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا تم جھیل نہیں پاؤگے اور بس اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جب جھبرو وہاں سے لوٹ کر گھر واپس آ رہا تھا تو اس سے پہلے ہی ساحل نے سوچا کہ یہ جھبرو مجھے اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہا ہے اس طرح کی دھمکی اس نے کیوں دی ہے کہ وہ ساکشی جس سے وہ بے انتہا پیار کرتا ہے آخر وہ کیوں اس کی زندگی سے ہٹ جائے اور بس یہی بات دھیان میں رکھتے ہوئے ساحل نے فیصلہ کیا کہ کہیں یہ جھبرو اس لڑکی کے چکر میں مجھے نہ مار ڈالے اس سے پہلے ہی میں اس لڑکی کو ہی راستے سے ہٹا دوں گا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا جب ستائیس مئی کی رات کو ساحل نے فیصلہ کیا کہ جس کے چکر میں کوئی دوسرا انسان آ کر اسے دھمکی دے رہا ہے تو اب وہ اس لڑکی کو ہی ختم کر دے گا اور اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد جب سمیں آتا ہے یعنی اٹھائیس مئی کا دن آتا ہے تو ساحل ایک پلان بناتا ہے کہ ساکشی اس وقت کہاں ہوگی اور کس سمیں وہ اپنے گھر سے نکلے گی کہاں جائے گی کس راستے سے نکل کر جائے گی کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا کہ ساکشی کس سمیں اپنی دوست نیتو سے ملنے جاتی تھی یا پڑھائی کے لیے کسی کام سے باہر جاتی تھی تو اس نے سب کچھ اندازہ لگا لیا لیکن دیکھئے جس جگہ وہ قتل کرتا اس سے پہلے ہی ایک اور نیا ویڈیو نکل کر سامنے آیا تھا جس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ساحل آکاش نام کے ایک لڑکے سے اسی جگہ پر بات چیت کر رہا ہے جہاں اس نے ساکشی کو مارا اور اس جگہ کیمرہ لگا ہوا تھا تو یہ دونوں کیمرے میں بات کرتے ہوئے قید ہو جاتے ہیں مگر قتل سے کچھ دیر پہلے یہ دونوں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے پھر آکاش تو چلا جاتا ہے لیکن ساحل وہیں جائتا ہے اور لگ بھگ اس کے کچھ منٹ بعد ہی جب ساکشی ساحل کے سامنے آتی ہے تو پہلے تو ساحل اس پر بھڑک جاتا ہے غصہ کرتا ہے اور اتنا زیادہ غصے میں اس سے بات کرتا ہے کہ جو پہلے سے ہی وہ اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر آیا تھا چاکو لے کر آیا تھا اس خنجر سے پھر وہ ساکشی پر ایک کے بعد ایک کر کے وار کرنا شروع کرتا ہے اور لگ بھگ چالیس وار وہ ساکشی پر کرتا ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ساکشی نے اب دم توڑ دیا ہے تو تورنت وہ کرائم سین سے نکل جاتا ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کیونکہ ساکشی کے محلے کے ہر لڑکے کو اس کے رشتے کے بارے میں پتا تھا اسے معلوم تھا کہ ساکشی سے کیا رشتہ ہے ہر انسان اسے اچھی طرح سے جانتا تھا اور یہی سب وہیں کھڑے ہو کر وہ سوچتا ہے کہ ساکشی کے قتل کی خبر اگر اس کے ہی علاقے میں اور پورے شہر میں پھیلے گی تو اس کے ہر رشتے خود بخود نکل کر سامنے آ جائیں گے اور انہی سب رشتوں میں سے اس کا اپنا رشتہ بھی لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ساکشی سے پیار کرتا تھا اس کے ہر ایک جھگڑے کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا تو پولیس اس کے گھر تک پہنچ جائے گی اور وہ پھنس جائے گا کیونکہ وہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے جہاں تھوڑی ہی دوری پر ساکشی رہتی ہے اس نے یہاں سے ایک نیا پلان بنایا وہ قتل کرنے کے بعد گھر پر نہیں جاتا بلکہ سیدھا ہاتھ میں خنجر چھپائے ہوئے دلی کے ایک ریٹھالا علاقے میں جاتا ہے اور ریٹھالا میں ایک سنسان جگہ پر اس خنجر کو وہ پھیک دیتا ہے تاکہ سبوت پولیس کے ہاتھ نہ لگے اور ریٹھالا میں چاکو پھیکنے کے بعد اور ریٹھالا سے سیدھا وہ بس اڈے پہنچتا ہے اور بلند شہر کی ایک بس پکڑتا ہے جو دلی سے لگ بک سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور بلند شہر وہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہاں اس کی بوا رہتی ہیں تو اب وہ بس میں بیٹھ تو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اپنا موبائل سویچ آف کر دیتا ہے کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہے تو شاید موبائل فون کے مادیم سے اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اس کی لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے وہ پورا شاتر تھا اسے ساری جانکاری تھی تو وہ اپنے موبائل کو بند کر دیتا ہے اور ساتھی دیکھئے اسے یہ بھی پتا تھا کہ کیا پتا بند موبائل سے بھی پولیس اس تک پہنچ جائے تو اس نے پھر اتنا دھیان دکھا کہ تھوڑی ہی دوری پر چل کر جو بس ڈاریک بلند شہر جا رہی تھی وہ وہاں تو نہیں پہنچا آدھی راستے سے ہی بس سے وہ اتر گیا اور تھوڑی دیر تک وہ وہاں ٹہلتا رہا لگا اور اسی بیچ راستے سے جب دوسری بس میں بیٹھا تو وہ دوسری بس بھی بلند شہر کی طرف ہی جا رہی تھی تو اس نے دوسری بس کا سہارا لیا اور قریب دیر بجے بلند شہر وہ پہنچتا ہے اور وہاں جانے کے بعد جب اس کی بوا اور اس کے بیٹے اس سے پوچھتے ہیں اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور کیسے آئے ہو تو وہ بہانہ کرتا ہے کہ میں یہاں ایک شادی فنکشن میں آیا ہوں اب میں یہاں لیٹ ہو گیا اس لیے گھر جانے کے بجائے یہیں پر آ گیا تو اس کے رشتہ داروں کو بھی کوئی اندازہ نہیں لگا اور انہوں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور دیکھئے کیونکہ یہ رویوار کے دن کی بات ہے جب سوشل میڈیا پر بھی ابھی تک کوئی خبر نہیں پھیلی تھی اس لیے وہ رات تو اپنی بوا کے گھر جا کر آرام سے سو جاتا ہے وہاں اپنا وقت بیتاتا ہے جیسے کی کچھ ہوا ہی نہیں اور جب اگلے دن صبح ہوتی ہے تو ادھر پولیس کو تب دیر رات ساری کہانی کا پتہ چل چکا تھا کہ ساکشی کا قتل ہوا ہے اور کس نے کیا ہے یہ بھی پولیس جانتی تھی کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں جو لڑکا ریکارڈ ہوا تھا وہ ساحل تھا لوگوں نے اس کی پہچان کر لی تھی یہ کون ہے خاص طور پر جب جھبرو کو وہ ویڈیو دکھایا گیا تو وہ تورن سمجھ گیا کہ یہ وہی ساحل ہے جو ساکشی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور دیکھئے اس کے بارے میں پتہ کرنا پولیس کے لیے آسان تھا کیونکہ وہ اسی علاقے میں رہتا تھا زیادہ سے زیادہ لوگ اسے جانتے تھے تب پولیس تورن دیر رات ساحل کے گھر پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے اس کے گھر میں ساحل موجود نہیں ہوتا وہ وہاں سے غائب تھا کیونکہ وہ تو اسی دن قتل کے تورن بعد بلند شہر کی بس پکڑ کر اپنی بوا کے گھر نکل گیا تھا تو صرف گھر میں اس کے ماتا پتہ موجود ہوتے ہیں پولیس جب اس کے پتہ سے بات کرتی ہے تو وہ بھی کچھ نہیں بتا پاتے کیونکہ وہ اس بات سے بلکل انجان تھے بلکہ وہ بھی پولیس سے یہی کہتے ہیں کہ ساحل شام کے وقت سے باہر نکلا تھا اس کے بات سے وہ گھر نہیں لوٹا اب آخر بات کیا ہے یہ انہیں بھی پتہ نہیں کیونکہ اس کا موبائل بھی سوئیچ آف تھا ہم اسے فون ملا رہے ہیں لیکن اس کا فون آف جا رہا ہے اب دیکھئے پولیس بھی یہ بات سوچتی ہے کہ وہ گھر والوں کو بھی چھپا کر گھر سے نکلا ہے اب پولیس نے ایک کام کیا کہ جتنے بھی اس کے گھر میں سبھی لوگ موجود تھے ان سبھی کے فون ہاتھ میں لیے اور ریکارڈنگ پر لگا دیا کہ اگر کوئی ساحل سے بات بھی کرے گا تو ساحل کا فون اس کے ذریعے سے ٹریس ہو جائے گا اس کی لوکیشن پتہ چل جائے گی لیکن ہوا کیا کہ پوری رات بیٹھ گئی مگر ساحل کا کوئی فون اپنے گھر والوں پر نہیں آیا کسی کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں لگی حالانکہ بہت سے فون آئے لیکن صرف ساحل کا فون ہی نہیں آیا پولیس پوری رات اس لیے پریشان رہی کہ وہ کہاں ہے اور کہاں جا سکتا ہے جبکہ پولیس نے اس کے ہر ایک دوست سے اس کے بارے میں پتہ کیا لیکن کسی کو کچھ خبر نہیں تھی مگر اچانک صبح دس بجے کے آس پاس ساحل کے پتہ کے موبائل پر ایک کال آتا ہے اور یہ کال ان کی بہن کا تھا جو بلند شہر میں رہتی تھی جس کے گھر ساحل گیا ہوا تھا تو وہ بہن اپنے بھائی کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ ساحل دیر رات ہمارے گھر آیا ہے کیا کوئی سچ میں شادی کا فنکشن ہے یا وہ گھر میں کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہے تو جب یہ بات اس کے پتہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی ایک دم سے سمجھ نہیں پاتے جبکہ کال ریکارڈنگ پر تھی تو پولیس بھی اس کی آواز سن لیتی ہے اور جیسے ہی پولیس کو یہ پتہ چلا کہ ساحل بلند شہر میں اپنی بھائی کے گھر پر ہے تو اسی وقت وہاں کی ایک ٹیم کو فون کیا گیا اور ترنت بلند شہر پر اس جگہ پہنچنے کے لیے آدیش دیا گیا اور یہی ہوا کہ بڑی خاموشی سے گھر والوں سے بوا کا ایڈرس لے کر پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور چاروں طرف سے اس کے گھر کو گھیل لیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ نہ پائے کیونکہ ساحل تو بے خبر تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پولیس اسے ڈھونٹے ہوئے یہاں تک بھی آ پہنچے گی تو وہ بڑے ہی آرام سے گھر پر موجود تھا مگر اب تک کہانی نے اتنا بڑا روپ لے لیا تھا کہ ساکشی کے قتل کی خبر ہر شہر ہر گلی میں گونج رہی تھی تیزی کے ساتھ سرکیوں میں آ رہی تھی اور اس خبر کے ساتھ ساتھ اغباروں میں ساحل کی فوٹو چاکو اور پتھر مارتے ہوئے دکھائی گئی جس میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ساحل نے بڑی ہی بہرہمی سے ساکشی کو مار ڈالا اور جب یہ ساری چیزیں ہر نیوز چینل پر چل رہی تھی تو اب تک بلند شہر میں بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی لیکن ساحل کی بوہ کے گھر ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی وہ لوگ اس بات سے بلکل انجان تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک قاتل ان کے گھر میں رہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے نیوز چینل کو دیکھا ہی نہیں تھا کل ملا کر جب پولیس دوپہر کے وقت ساحل کی بوہ کے گھر پہنچتی ہے اور ساحل کو وہاں دھر دبوشتی ہے اس کے بعد پولیس دلی اسے لے کر آتی ہے سب سے پہلے اس کا میڈیکل کر آتی ہے اور اس سے پوچھتاش کی جاتی ہے اور جب سختی سے پوچھتاش شروع ہوتی ہے تو وہ ایک کہانی پھر خود ہی بیان کر دیتا ہے اور اس کی کہانی یہ ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ شاباد ڈیری علاقے میں وہ اے سی اور فریچ کی ریپیرنگ کا کام کیا کرتا تھا اس کی مکینک کی شاپ تھی کئی بار وہ اپنے گھر گھر جا کر لوگوں کے اے سی اور فریچ ٹھیک کیا کرتا تھا کیونکہ گرمی کا موسم ہے بہت سارے اے سی کی سرویس وہ خود کرتا تھا لوگ اسے آرڈر دے دے کر سرویس کے لیے بلاتے تھے اسی محلے میں آنے جانے کے دوران اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام تھا ساکشی جس کی عمر کیول سولہ سال تھی جبکہ ساحل کی عمر قریب بیس سال تھی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے نمبر ایکسچینج کرتے ہیں اور یہاں سے باتچیت شروع ہو جاتی ہے اور باتچیت کے دوران ہی دونوں ایک دوسرے سے ملنے جلنے بھی لگتے ہیں اور یہ ملاقات پیار میں بدل جاتی ہے جب وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے تو ان کو پیار ہو گیا دونوں پیار کے رشتے میں بند گئے اور کئی مہینے تک یہ رشتہ چلتا رہا مگر اسی دوران جب ان دونوں کا یہ رشتہ پنپ رہا تھا تو دراصل ساکشی نے اس سے بتایا کہ اس سے پہلے اس کی زندگی میں ایک اور لڑکا تھا جس کا نام پروین ہے اور اس کا پروین کے ساتھ رشتہ تھا دوستی تھی وہ پہلے اس کا بوائی فرینڈ تھا لیکن پروین سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے اس لیے وہ بریک اپ کی سچویشن میں ہے اور اسی لیے پروین کو اس نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور چھوڑ ہی دیا ہے اب دیکھئے تفاق سے ساکشی پہلے پروین سے ہی پیار کرتی تھی اور اتنا ہی نہیں اس نے پروین کے نام کا ٹیٹو بھی اپنے ہاتھ پر بنوایا ہوا تھا مگر یہ بات اس نے ساکشی کے گھر والوں کو بھی معلوم تھا لیکن یہ دوسرا پریمی جو ساکشی کے گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن جب پروین کے ساتھ بریک اپ کے بعد ساکشی نے خود ساکشی کو بتایا تو اب وہ دونوں ساتھ ہو گئے ہر روز ایک ساتھ اپنا وقت بیتانے لگے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اسی دوران ایک اور چیز ہوتی ہے مائی کے شروعاتی پہلے ہفتے میں ساہل کو پتا چلا کہ ساکشی پھر سے پروین سے ملجل رہی ہے اس سے بات چیت کر رہی ہے موبائل کے ذریعے جبکہ اس کا تو بریک اپ ہو گیا تھا اور کیونکہ پروین کے بارے میں اس سے پوری جانکاری معلوم تھی وہ اس کا ایکس بوائی فرینڈ تھا تو وہ بات برداشت نہیں کر پایا جب اس نے دیکھا کہ یہ دوبارہ اس کی زندگی میں آ رہا ہے اور یہ بھی اس سے دوبارہ اچھے سے بات چیت کر رہی ہے اسے وقت دے رہی ہے تو اس نے اس بارے میں سب سے پہلے ساکشی سے بات کر کے سمجھایا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہم صرف دوست ہیں اور دوست کے ناتے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لیکن ساہل کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور کہیں نہ کہیں ساہل کے من میں ایک شک پیدا ہو گیا پروین اس کی زندگی میں دوبارہ لوٹ رہا ہے اور اسی کے چکر میں وہ اب اس کو اگنور کر رہی ہے کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹا کھیل نہ کھیل رہی ہو یہ سب باتیں اسے بہت بری لگیں اور اسی بات کو لے کر جب ان کا جھگڑا ہوا تو ساکشی نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ہے تم مجھ پر یقین نہیں کرتے تو تم میرا پیچھا چھوڑ دو تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی زندگی جیوں گی سب کچھ ختم کر دو تو یہاں اس نے ساہل سے بھی یہ باتیں کہہ کر بریک اپ کر لیا مگر ساہل اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں سہ سکتا تھا کیونکہ اس کے اوپر بھوس سوار تھا کہ وہ اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے یا یوں کہیں کہ شاید اسے نہ سننے کی عادت ہی نہیں تھی ساکشی کا یہ رویہ اسے بلکل پسند نہیں آیا اور اس جھگڑے کے بعد وہ ہر روز اسے دھمکاتا رہا ٹورچر کرتا رہا ملنے کے لیے بھی بولتا رہا لیکن ساکشی بھی اپنی زد پر عری ہوئی تھی اس نے کہا میں تم سے اب کبھی نہیں ملوں گی کیونکہ ہم دونوں کا اب کوئی رشتہ نہیں ہیں اور جب وہ اسے بہت زیادہ پریشان کرنے لگا تو ساکشی نے یہ بات اپنی ایک دوست آرتی نام کی لڑکی سے شیئر کی اور آرتی کے ذریعے یہ بات جب جھبرو تک پہنچی تو اسی علاقے میں جھبرو رہتا تھا جو اس کو بہن کی طرح مانتا تھا اس نے اسی سے کہا کہ بھئیہ یہ لڑکا مجھے بہت پریشان کر رہا ہے آپ اسے سمجھاؤ تب جھبرو نے اسے ستائیس تاریخ کو ساہل کو فون کر بری طریقے سے دھمکایا اور کہا کہ وہ اس کی زندگی سے ہٹ جائے ورنہ انجام برا ہوگا جسے ساہل کو یہ لگا کہ شاید جھبرو ساکشی کے کہنے پر اسے مار ڈالے گا تو اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے جھبرو اس پر حملہ کرے میں اس جڑ کو ہی ختم کر دوں گا جس جڑ کی وجہ سے یہ مجھ پر حملہ کرے گا اور تب ہی اس نے ستائیس مئی کی رات یہ تیہ کر لیا کہ وہ ساکشی کو مار ڈالے گا اور پھر اٹھائیس تاریخ کو پوری پلاننگ کے ساتھ ساکشی سے ملنے چاکو وغیرہ ہاتھ میں لے کر آیا اور دیکھئے جس گلی میں یہ قتل ہوا اس گلی میں ہی ساہل اس سے زیادہ تر ملاقات کیا کرتا تھا یہ دونوں پہلے بھی وہاں کئی بار ملے ہیں جھبرو سے بھی یہ وہی ملا اور آکاش سے بھی اس کی ملاقات اسی گلی میں ہوئی کیونکہ وہ راستہ ہی ایسا تھا جو اس کے گھر کی طرف بھی جاتا تھا اور وہی راستہ ساکشی کی طرف بھی جاتا تھا اسے معلوم تھا کہ ساکشی اگر نکلے گی تو وہ یہاں سے ہو کر گزرے گی اور ٹھیک ویسا ہی ہوا وہ اس سے کچھ دیر پہلے ہی اپنی دوست آرتی کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ آرتی کے ساتھ مارکیٹ گئی ہے اور جب واپس اپنے گھر وہ لوٹ رہی تھی تو راستے میں ہی وہ کھڑا ہوا ملتا ہے کافی دیر سے یہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور جب ساکشی وہاں پہنچتی ہے تو ان دونوں کا شروعات میں پہلے جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خنجر نکالتا ہے اور خنجر نکال کر ایک کے بعد ایک کر کے کم سے کم چالیس وار وہ ساکشی کے اوپر کرتا ہے اور اس کے بعد جب اسے یقین ہو جاتا ہے تسلی ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر بلند شہر سے پولیس اسے گرفتار کرتی ہے اور ابھی فیلحال ساحل کو ریمانڈ پر لیا گیا کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت افسوس جنک ہے اور دیکھئے جو تصویر جگہ جگہ پھیل رہی تھی اسے دیکھ کر شاید کوئی بھی حیران رہ جائے گا تو دوستو یہ تھی ساحل اور ساکشی کی پریم کہانی جس کا انت بہت برا ہوا اس کہانی کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور جلدی ہی ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئی گھٹنا میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں جے ہند